السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلسلہ ناظرہ قرآن جس میں ہم سورہ علی عمران کی تین تین آیات لفظی اور با محاورہ ترجمہ سے پڑھتے ہیں تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم آیت نمبر سولہ سترہ اور اٹھارہ لفظی اور با محاورہ ترجمہ سے پڑھیں گے روزانہ شام چھے بجے ہماری ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں سے یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی دیکھیں اور روزانہ کی تین آیات لفظی اور با محاورہ ترجمہ سے سیکھ سکیں تو آئیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب یقینا ہم ایمان لائے تو معاف فرما دے ہمارے لئے ہمارے گناہ اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے اللہ دینا جو یکولونا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا یقینا ہم آمننا ایمان لائے فغفر تو معاف فرما دے لنا ہمارے لئے ذنوبنا ہمارے گناہ وکنا اور بچا لے ہمیں عذاب سے النار آگ کے اصابرین والصادقین والقانتین والمرفقین والمستغفرین بالاسحار یہ مسئبتوں میں صبر کرنے والے ہیں اور ہر حالت میں سچ بولنے والے ہیں اور عبادت میں آجزی کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرج کرنے والے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں سہری کے وقت اصابرینہ سبر کرنے والے ہیں والصادقینہ اور سچ بولنے والے والقانتینہ اور آجزی کرنے والے والمرفقینہ اور خرج کرنے والے والمستغفرینہ اور معافی مانگنے والے بالاسحار سہری کے وقت شہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ هو والملائکة والولو العلم قائما بالقسط شہادت دی اللہ تعالی نے اس بات کی کہ بے شک نہیں کوئی خدا سوائے اس کے اور یہی گوائی دی فرشتوں نے اور اہل علم نے ان سب نے بھی یہی گوائی دی کہ وہ قائم کرنے والا ہے عدل و انصاف کو نہیں کوئی معبود سوائے اس کے جو عزت والا حکمت والا ہے شہدہ شہادت دی اللہ اللہ تعالی نے انہو بے شک لا الہ نہیں کوئی خدا اللہ ہوا سوائے اس کے والملائکة اور فرشتوں نے وعلو العلمی اور اہل علم قائم فرمانے والا ہے بالقسطی عدل و انصاف کو لا الہ نہیں کوئی معبود اللہ ہوا سوائے اس کے العزیز جو عزت والا ہے الحکیم اور حکمت والا ہے آج کی تین آیات مکمل ہوئیں